موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فسیلیٹیٹر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریص سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے آج میں بات کروں گا ہک ورم پر ہک کڑے کی بماری یہ جسے ہک ورم انفیکشن یا انسائلوگ سیٹوگو میاسسک بھی کہا جاتا ہے پر جیوی کڑوں کی کی وجہ سے ہوتا ہے جسے یہ ہک کڑے کہتے ہیں یہ کڑے بنیادی طور پر متاثرہ افراد کی چھوٹی انتگہ میں رہتے ہیں ہک کڑے کی بماری کے بنیادی کی وجہ ہک ورم گر لاروہ کنسانی جسم میں داخل ہونا ہے لاروہ عام طور پر جلد کے زریعے جسم میں داخل ہوتا ہے عام طور پر جب کوئی شخص علودہ مٹی یا ریت کے ساتھ رابطے میں آتا ہے لاروہ جلد میں داخل ہو سکتا ہے عام طور پر پاؤں کی گے زریعے اگر کوئی شخص ہو کڑے کے لاروہ سے علودہ زمین پر ننگے پاؤں چلتا ہے ایک بار جسم کے اندر کے ہک کڑے کا لاروہ کے خون کے زریعے فپڑوں میں منتقل ہو جاتا ہے فپڑوں سے وہ سانس کی نالی تک سفر کرتے ہیں اور پھر خوراک کی نالی کے زریعے چھوٹی ان تک پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ بالک کڑے کے بن جاتے ہیں یہ بالک کڑے اپنے آپ کو انتریوں کی دیوار سے لگا لیتے ہیں اور خون کو چوستے ہیں خوک کیڑے کے انتریوں کے اسطر سے خون چوست کر زندہ رہتے ہیں جو متاثرہ افراد میں خون کی کمی کا باعث بن سکتا ہے خوک کیڑے کی بماری کی علامات میں پیٹ میں درد اسحال تھکاوٹ وزن میں کمی اور خون کی کمی شامل ہے شدید اور گتویل مدتی انفیکشن خاص طور پر بچوں میں غزائیت کی کمی اور جسمانی اور علمی نشمہ نماع میں رکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں خوک کی علامات جلد کی علامات خارش ہو سکتی ہے جب خوک کیڑے کا لاوہ جلد میں داخل ہوتا ہے عام طور پر ننگے پہنچ یا علودہ مٹی سے جلد کے رابطے کے ذریعے خاصمے کی علامات ابتدائی مراحل میں خوک کیڑے کا لاوہ جلد میں داخل ہوتا ہے جیسے پیٹ میں گدرد، سال، متلی اور بھوک کی کمی کا سبب بن سکتا ہے یہ علامات عام طور پر بے چینی کے عام اساس کے ساتھ کو ہوتی ہے خون کی کمی خوک کیڑے کے انتریوں کی دیواروں سے خون کھاتے ہیں جو خون کی دائمی کمی اور آئرن کی کمی سے خون کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں خون کی کمی کے نتیجے میں تھکاوٹ، کمزوری، جلد کا پیلا پن اور سانس کی قلت ہو سکتی ہے وزن میں کمی اور غزائیت شدید یا طویل مدتی حق کیڑے کے انفیکشن مریض کے جسم سے کیڑے کے غزائی اجزاء کے استعمال کی وجہ سے غزائیت کی کمی اور وزن میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں الرجک رد عمل کچھ افراد کو خوک کیڑے کے لاروہ یا ان کے فضلہ مصنوعات سے الرجک رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ جلد پر خارش یا سانس کی علامات جیسے گرگراہٹ اور گخانسی کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے بے سکونی اور نید میں خلل انتریوں میں خوک کیڑے کی رات کی سرگرمی تکلیف کا باعث بنتی ہے جس سے یہ بے چینی اور نید کے انداز میں خلل پڑتا ہے خوک کیڑے کی پچیدگیاں خوک کیڑے کی بماری کا اگر علاج نہ کیا جائے یا شدید انفیکشن کی صورت میں مختلف پچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے خوک کیڑے کی بماری سے وبستہ کچھ پچیدگیوں میں شامل ہیں خون کی کمی خوک کیڑے کے انتریوں کی دیواروں سے خون کھاتے ہیں جس کے نتیجے میں خون کی دائمی کمی ہوتی ہے یہ آئرن کی کمی انیمیا کا باعث بن سکتا ہے جس کی خصوصیات خون کے سرکھلیات اور ہیمو گلوبن کی کم ستہ سے ہوتی ہے انیمیا تکاورت کمزوری چکرانہ علمی کام کی قرابی کا باعث بن سکتا ہے غزائیت کی کمی خوک کیڑے کے مریض کے جسم سے غزائی اجزاء خصوصاً آئرن اور اپرٹینز کھاتے ہیں طویل اور شدید انفیکشن غزائیت کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں کیونکہ مریض کا جسم ضروری غزائی اجزاء سے مرہوم ہے غزائیت کی کمی کے نتیجے میں نشمنمہ رک جاتی ہے وزن میں کمی کمزوری اور کمزور مدافتی افعال اور علمی نشمنمہ میں تاخیر خراب علمی نشمنمہ بچوں میں دائمی حق ورم انفیکشن اور اس کے نتیجے میں خون کی کمی اور غزائیت کی کمی علمی نشمنمہ پر طویل مدتی اثرات مرتب کر سکتی ہے دماغ میں غزائی اجزاء اور آگسزن کی فرامی کی کمی سیکھنے میں مشکلات اور خراب تلیمی کارقدگی کا باعث بن سکتی ہے تاخیر سے جسمانی نشمنمہ بچوں میں حق کیڑے کا شدید انفیکشن معمول کی جسمانی نشمنمہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے بشمول نشمنمہ اور پختگیم اس کے نتیجے میں نشمنمہ میں کمی بلوغت میں تاخیر اور جسمانی تاندرستی میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے حمل کے خراب نتائج حق کیڑے سے متاثرہ حاملہ خواتین کو خون کی کمی غزائی قلت اور نوزادہ بچوں میں پدیش کا کم وزن جیسی پچیدنیاں ہو سکتی ہے حمل کے دورانگہ حق کیڑے کا انفیکشن زجگی اور جنین کی پچیدنیوں کا خطرہ بڑھا سکتا ہے کمزور مدافتی ردی عمل دائمی حقورم انفیکشن مدافتی نظام کو دبا سکتا ہے لوگوں کو دوسرے انفیکشن اور بماریوں کا زیادہ اساس بناتا ہے علاج انٹل منٹنگ دوائیں حق کیڑے کی بماری کی بنیادی علاج میں انٹل منٹنگ دوائوں کا استعمال شامل ہے جو ایسی دوائیں ہیں جو پرجیوی کیڑوں کو مار دیتی ہے یا نقال دیتی ہے حق کیڑے کے انفیکشن کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوائی البندازول یا مبندازول ہے یہ دوائیں زبانی طور پر لی جاتی ہے اور کیڑے کی گزائی اجزاء کو جذب کرنے کی صلاحیت میں مداخلت کر کے کام کرتی ہے جو بلا آخر اس کی موت کا باعث بنتی ہے خوراک اور دورانیام خوراک اور علاج کی مدد کا انصار مخصوص عدویات اور انفیکشن کی شدت پر ہوتا ہے آپ کا ڈاکٹر آپ کے انفرادی حالات کی بنیاد پر مناسب خوراک اور مدد کا تین کرے گا علاج درائیں بعض صورتوں میں حقورم انفیکشن کے مکمل خادمے کو یقینی بنانے کے لیے دعاوں کا دوسرا دور ضروری ہو سکتا ہے یہ خاص طور پر درست ہے کہ اگر ابتدائی علاج سے تمام گڑے ختم نہیں ہوتے ہیں آئرنگ سپلیمنٹیشنز حقورم انفیکشن انتریوں کی نالی سے خون کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی کا باعث بن سکتا ہے اگر خون کی کمی موجود ہے تو آپ کا ڈاکٹر اس کمی کو پوری کرنے کے لیے آئرنگ کی سپلیمنٹ کی شفارش کر سکتا ہے آئرنگ سپلیمنٹس ہیمو گلوبن کی ممول کی ستا کو بحال کرنے میں مدد کر سکتے ہیں ہائیڈریشن آرگین نیوٹریشن ہکیڈے کی بماری سے علاج اور بحالی کے دران مناسب ہائیڈریشن اور نیوٹریشن ضروری ہے آپ کے جسم کے مدافتی نظام اور سہتیابی کو سہارا دینے کے لیے ضروری گزائی اجزاء سے برپور متوازن گزا کا استعمال کرنا ضروری ہے صفائی اور روک تھام دوبارہ انفیکشن اور ہکیڈے کی بماری کے پھلاو کو روکنا بہت ضروری ہے اس میں اچھی افاظانے صحت کی مشک کرنا شامل ہے جیسے سابن اور گز صاف پانی سے ہاتھ اچھی طرح دونا ایسے علاقوں میں چلتے وقت جوتے پہننا جہاں ہکیڈے کیا پائے جاتے ہیں اور صاف سترے محول کو برقرار رکھنا اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحصہ متعلقہ ملومات فراہم کرنا ہے ہم نے یہ ملومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ ملومات درست تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو یاد رکھیں ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالس سے ضرور مشورہ کر لیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ شکریہ